ان الحمد والعزت للہ و رسولی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم کی ارشاد فرمایا ہے ان میں پہلی بات ظاہر اور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا غصہ اور ناراضگی کی حالت میں درست اور سچ بات کہنا غریبی اور مالداری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا اور جو میرے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور جو مجھے محروم رکھے اس کو عطا کرنا اور جو شخص مجھ پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرنا اور اس کو معاف کر دینا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاموشی میرا فکر ہو میرا بولنا میرا ذکر ہو اور میرا دیکھنا عبرت ہو اور میرا رب مجھے کہتا ہے کہ میں ہر وقت ہر ایک کو نیکی کی تلقین کرتا رہوں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہر گوشہ ہر عدا ہر بات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور کامیابی کی زمانت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے حبیب کی ہر عدا پسند ہے تو چنانچہ اسی لیے حق تعالی شانہو ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اے میرے حبیب آپ ان میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں تو پھر تم میری اتباع کرو تم میری اتباع کے اندر آ جاؤ انسان اللہ کے حبیب کی اتباع کے اندر آ جائے گا تو پھر يحببکم اللہ پھر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کریں گے اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دا لیں گے ان کے گناہوں کو تھوڑا لیں گے تو رب الاول کے اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ دنیای خرافات کو ایک طرف رکھ کے اپنے حبیب کی اتباع اور وفا کے اندر آ جائیں اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری عالم انسانیت کی مسلمانوں کو اپنے حبیب کی محبت اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين